اسلام علیکم میں ہوں تصمیم اور آپ ہیں میرے ساتھ کسن گارڈنگ چینل پر آج میں آپ کو یہ روز میری پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی میرے سامنے یہ روز میری پلانٹ اکھا ہے اور روز میری پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اسے گل میدی بھی کہتے ہیں یہ ایک ہرب ہوتی ہے اور اس کو اس ہرب کو یعنی روز میری کو کھانے کی ڈیشز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گل میدی جو ہے یا روز میری جو ہے یہ ہمارے جسم کو ہیلتی بناتا ہے اور ہیلتی بناتا ہے اب میں آپ کو یہ بات کروں گی کہ اس کی سوائل کیسے ہونی چاہیے اگر ہم اس کو گھائیں نا روز میری کو اگر گھائیں تو اس کی سوائل کیسے ہونی چاہیے سوائل جو اس میں ہم ایک حصہ سینڈ لیں ایک حصہ گارڈن سوائل اور ایک حصہ ورمی کمپورٹ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک حصہ ورمی کمپورٹ میں ڈال لیں اور پھر اس کو ہم لگا جائیں تو اس کو ہم پودے کو ایسی سوائل میں لگا سکتے ہیں جو سینڈی سوائل ہوئی یا نہیں اور اس میں ورمی کمپورٹ بھی ہو تو ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو اس میں یہ اچھی طریقے سے گروت کر جائیں اس کو دھوپ پسند ہے یہ سن لونگ پلانٹ ہے اور اس کو جب بہت زیادہ گرمی ہو اور بہت تیمپریچر زیادہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو سیمی شیڈ پر رکھتے ہیں تاکہ اس کی یہ کوئی ساہری بات ہے اتنا ہاڑی پلانٹ نہیں ہے تو یہ اس کے کیا نقصات دے ہیں اچھا اب سوائل جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سینڈ لینا ہے گارڈن سوائل لینا ہے ورمی کمپورٹ لینا ہے تو یہ ایک ویلڈرینڈ سوائل ہوگی چاہیے ویلڈرینڈ سوائل ہوگی تو کیا ہوگا جب ہم اس کی وارٹرنگ کریں گے تو اس میں پانی ٹھہرے گا اور وہ جو ہے پانی ٹھوٹ کے ذریعے آسانی سے نکل جائے گا یعنی سوائل اس کی کیسے ہونے چاہیے ویلڈرینڈ اور پورس سوائل ہونے چاہیے تاکہ اس کی پانی نہ رکھے پارٹ کے اندر پانی نہ رکھے ایک ہم یہ ہوگا اب اس کی وارٹرنگ کی بات کرنے وارٹرنگ میں کیا کریں وارٹرنگ میں اس کی اور وارٹرنگ نہیں کرنے ہمیں یعنی پانی جو ہے ایک لیمٹ میں دینا ہمیں اگر ہم زیادہ وقتے آگا اس کی گلا لگتی ہے اورiziyaki پادر وقتہ سنے کی ٹھیک لارے پر نہیں پ Williams کرتے ہوگا کہ اس کی ٹھیک لگتا ہے لیکن ہمیں اس میں اتنا پانی دینا ہے کہ اس کی سوائز فوری ہو جائے تاکہ پانی کی نیڈ پرديرا ہے تو اس کو ہمیں دینا ہے اچھا اب اس میں ہمیں وанный فرچلائزر کیسا دینا چاہیے we how to control our fertilizer ni anyway کیمکل فرچلائزر کے پاہر چاہیے یعنی اگر کاؤڑنگ دینے سے تو زیادہ نہیں دینے چاہیے تھوڑی دینے چاہیے لیکن زیادہ اچھا ہی ہوگا اگر ہم اس پر اورگینک فرٹیلائزر ڈالیں اورگینک جانس ورمی کمپوزٹ ہے یا پتوں کی خاد ہے تو اگر وہ دینس کے لئے تو زیادہ مناسب رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم اس کو فرٹیلائزر آفر کر سکتے ہیں اگر ہم یہ آرگانک فرٹیلائزر اس کو دیں گے یا لیکوڈ آرگانک فرٹیلائزر بھی دے سکتے ہیں تو آفٹر ٹو ویڈ، دو ویڈ کے بعد ہم سے فرٹیلائزر دے سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس کی نشنوما جو ہے ظاہری بات ہے ہر جاندار چیز کو ضرورت ہوتی ہے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی بھی خود کی نید ہوتی ہے اس کی فوڈ کی نید کیسے پوری ہو سکتی ہے اس کی فرٹیلائزر یعنی جو ہم فرٹیلائزر ڈالیں گے اس میں ڈیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو پودے کو سکتے ہیں جب ملیں گے تو اس کی نشنوما اچھی ہوگی ہے تو یہ ہمیں کیا خیال لگنا چاہیے اس کی فراغ کا خیال لگنا چاہیے یعنی اس کو فرٹیلائزر اچھا دینا چاہیے آرگانک فرٹیلائزر آرگانک فرٹیلائزر جو ہے وہ اس کے لیے بیسٹ ہے تو یہ فرٹیلائزر کے بارے میں بات ہوگئی پانی کے بارے میں بھی ہوگئی سوائل بھی میں نے بتا دیا آپ کو سن لائٹ کیسی ہونی چاہیے اوور وٹرنگ نہیں کرنی چاہیے سن لائٹ میں بہت ہوگا یہ سن لونگ پلانٹ ہے لیکن بہت زیادہ تیز دوپ تو دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے سیمی شیڈ میں رکھنا چاہیے اچھا اب میں اس میں کرتے ہوں پیسٹ کی بازہ فوج میں کبھی نہ بھی پیسٹ لگتا ہے تو پیسٹ سے بچاؤ کے لیے ہمیں سب سے اچھا جو پیسٹی سائیڈ ہے وہ ہے نیم آئل نیم آئل جو ہے اورگینک پیسٹی سائیڈ ہے اورگینک پیسٹی سائیڈ میں ہم نیم آئل لے سکتے ہیں نیم آئل کا ایک چمچہ لے کر اسے ایک لیٹر پانی میں ڈیزول کر لیں گے اور اس میں ایک چمچہ ڈش واشنگ لیکوڈ کا ڈال دیں گے اور اس کو شیک کر کے اور ایک اسپری کوٹن میں ڈال کر پودوں پر اسپری کر دیں گے تو یہ پیسٹ سے پودیں محفوظ رہیں گے اس طرح سے ہم اس کو روزمیری کو کیسے بچا سکتے ہیں پیسٹ سے اورگینک پیسٹی سائیڈ یعنی نیم آئل نیم آئل کے پیسٹی سائیڈ سے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے پودوں کو مختلف حضیم کے پیسٹ سے محفوظ کر سکتے ہیں ظاہر ہے اور پودوں میں بھی ہم نیم آئل کا اسپری کر سکتے ہیں اور دو ویک کے بعد کریں اور ایسے پودوں میں بھی کرنا چاہیے جن میں پیسٹ نہیں لگوا تاکہ وہ آگے اس میں پیسٹ نہ لگے اس وجہ سے تو یہ اس کے بارے میں بات ہو گئی اچھا اس کے کیا ہوتا ہے اس کو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو پانی میں لگائیں گے تو اس کی روٹس جو ہوتی ہیں جلدی بن جاتے ہیں جلدی بن جاتے ہیں تو اس کو ہم پانی میں لگا کہ جب ہم اس میں دیکھیں پانی میں لگا دیا ہم نے اس کی روٹس تیار ہو گئی تو اس کو پھر ہم ایک ہوت میں شپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کی پروپیگیشن بڑھ سکتی ہے اچھا اس کی پتھیوں کی جو ناjä اس کی پتھیوں کی چیائے بنا سکتے ہیں اس کی پتھیوں کی چائے بنا کر استعمال کریں صحت کے لئے اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کی گروہد کیسے ہمیں اس کی پروپیگیشن کیسے بڑھانی ہے اس کی پروپیگیشن پڑھانے کے دو سریہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے سیٹس بھی آت shaken سیٹس کے ذریعے بھی ہم اگا سکتے ہیں اور دوسرا اس کو یہاں اس کی اگر ہم آٹ سے دس انس کی ایک کٹنگ لے لیں اور اس کی لیف کو نیچے کی نکال لیں اور اس کو نکالنے کے بعد اس کی روٹ ہارمون لگانے کے بعد اس کے سٹم کو گلہ کر روٹ ہارمون لگا دیں اور اس کو ایک پاٹ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا نا سینڈ لے کے ایک حصہ اور ایک حصہ ورمی پاپوز ایک حصہ جوے گارڈن سوائل انکینوں کو ملا کے اور اس میں اس کو اس کی لگا دیں تو یہ اس کی گروہ جوے کافی جلدی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا